جازہ کے ایک اور اسپطال کے پاس ہوا حملہ آلکودس اسپطال کے پاس ہوا زوردار دماتہ پرسپین نے اسریل پر حملے کاروں پھ لگایا حماس نے اسریل کے رشون لیجین شہر پر کیے سٹرائک اسریلی آئرن ڈوم نے ہوا میں ناکام کیا حملہ ویسٹ بانک کے ہبرون میں اسریل حماس کے بیچ ہوئی گولی باری زبردست گولی باری سے تھرہا ہے حیبرون کا بیت عمر علاقہ ویسٹ بانک کے بیت لہم میں گھوسی اسریلی سینا دس سے زیادہ ملیٹری گاڑی میں پہنچی آئی ڈی ایف ویسٹ بانک میں ہماس کے چھکانوں پر بڑے حملے کی تیاری آئی ڈی ایف اور فلسطینیوں کے بیچ ہوئی جھڑا بیت لہم میں آئی ڈی ایف کی گاڑیوں پر پرسائے پتھر بڑے آپریشن کے لیے بیت لہم میں گھوسی آئی ڈی ایف اسریلی پوسٹ پر حزباللہ نے گائیڈڈ مسائل سے کیا حملہ حملے میں اسریلی سینے ڈی پو تباہ ہوا لیبنین فلسطین سیما پر تھا اسریلی پوسٹ بائیڈن کے امریکہ روانہ ہونے سے پہلے حماس کا حملہ تیل عویب، ہولون اور بیٹھیام شہر پر حماس نے راکٹ سے کیا حملہ سرائیہ آلکت سے لڑاکوں کا بھیشن حملہ اسریلی ملٹری سائٹ پر کیا آٹاک حماس نے جارے کیا حملے کا بھی جو لیبنین نے اسریل پر داگے نو راکٹ اسریلی نے چار راکٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا اے ڈیفن سسٹم سے تباہ کیے گئے چاروں راکٹ گازہ پر اسریلی کا زبردست حملہ حماس کا دعویٰ حملے میں تیس لوگوں کی ہوئی موت رہائشی علاقے میں اسریلی نے کیا حملہ حزباللہ کا آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں پر حملہ لیبنین سیما کے پاس آئی ڈی ایف پوٹ پر حزباللہ نے کیا حملہ لیبنین بورڈر پر حزباللہ کا زبردست حملہ حملے میں اسریل کے مرکاوہ ٹانک ہوئے تباہ لیبنین سیسٹھے بورڈر پر آئی ڈی ایف کی بڑی مومنٹ پانچ کلومیٹر کے علاقے کو کرائے گیا خالی حزباللہ نے اتری اسریل پر حملے کا اعلان کیا گازہ میں اسریل کا ہوای حملہ آل مہدازی شدر میں سکول پر ہوا حملہ حملے میں سکول گبھاری نقصان جرمنی میں گازہ سمرتھکوں کا پردرشن پردرشن کاریوں نے بورڈلین کی سڑکوں پر کیا آگزنی کئی باہنوں میں آگ لگائی گریس میں گازہ کے سمرتھن میں پردرشن ایتھنس کی سڑکوں پر نکلے ہزاروں لوگ اسریل کے خلاف جم کر ہوئی نارباز گازہ پٹی پر حملے کے خلاف ایجپٹ میں آکھ روش کاہرہ کی سڑکوں پر جتے ہزاروں لوگ سڑکوں پر بھیڑ نے گازہ کے سمرتھر میں کیا پردرشن نوروے میں گازہ پٹی پر حملے کے خلاف پردرشن ٹرونہم شہر میں سیکرو لوگوں نے کیا پردرشن اسریل کے خلاف ہوئی جم کر نارباز گازہ کے سمرتھر میں امریکہ کے کپیٹل ہیل کے باہر ہوا پردرشن پریسر کے اندر گھوسے پردرشن کاری اسریل ہماس جنگ پر امریکہ نے اپنے ناغرکوں سے کیا ایلان لیبنین جانے سے بچے امریکی ناغرک آئی ڈی ایف چیف آف سٹاف میں دیا بڑا بیان ہماس کے خلاف جنگ رہے گی جاری ہم انسانیت کے ساتھ یدھ لڑتے ہیں گازہ اور ویسٹ بینک کے لیے امریکہ نے مدد کا ایلان کیا سو میلین ڈالر کی مدد دے گا امریکہ بائیدن سے ملاقات کے بعد اتنیاہو نے تیار کی آگے کا پلان اتنیاہو نے کی وار کیابنٹ کی بیٹھک بیٹھک میں آگے کی تیاری کو لے کر بات ہوئی گازہ پار ازرائلی حملے میں سینکت راشتہ کا بیرود امریکی راجدوط مشیل ٹیلر کا کئی لوگوں نے کیا بیرود اس سمبودھن کے دوران مو موڑ کر درش کر آ بیرود یوئن میں فلسطینی راجدوط نے دیا بڑا بیان انتراشتے قانون میں نرسنگھار کا کوئی ادھکار نہیں ازرائل ہر دن گازہ میں کر رہا ہے نرسنگھار تو بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتا دے گازہ کے ایک اور اسپطال کے پاس حملہ ہوا ہے راکٹ حملے کے بعد اسپطال کے پاس حملہ کا ہوا ہے آلکت اسپطال کے پاس زوردار دھماکے کی قبر ہے فلسطین کا ازرائل پر حملے کا آروب ہے ساتھی گازہ کے آل ہوا علاقے میں راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے دیکھئے ایک اور آپ بتایا جا رہا ہے کہ اسپطال پر حملہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی گازہ کے ایک اسپطال پر حملہ ہوا تھا جس میں آرکھ سو سے بھی زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی اور آپ ایک اور بڑی خبر اسپطال کے ٹھیک پاس زوردار دھماکہ ہوا ہے یہ دیکھیں ایکسکلوسف تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ایروز سے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ دھماکہ ہوا حملہ ہوا اس کے بعد کیسے رات کے اندھیرے میں ایک بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے بسپورٹ ہوتا ہے اور چوترفہ آگ ہی آگ نظر آتا ہے یہ دیکھیں گول گھرے میں آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں بہت ہی کلیر یہ پکچر ہے کہ جب اٹیک کیا گیا ایک زوردار بسپورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پورے آسمان میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شولے نظر آ رہے ہیں یہ پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش پر گازہ کے اسپطال کے پاس یہ بڑا حملہ ہوا ہے حملے جاری ہیں اور ان حملوں کے بیچ ایک دوسرے پر آروف بھی لگائے جارہا ہے اگر اس حملے کی بات کرے تو فلسطین کا جہاں اسرائیل پر حملے کا آروف ہے تو وہیں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ ہماس نے کیا ہے گازہ کے الہوا علاقے میں راکٹ داگے گئے ہیں ایک اور اہم خبر ہے اسپطال کے پاس حملے میں فلسطین کا دعویٰ ہے کہ اسپطال کے پاس اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے ہوای حملہ دیکھئے ایک دوسرے پار آروف اسی طریقے سے لگائے جارہے ہیں فلسطین یہ کہہ رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل ہے بڑا دھماکہ ہوا ہے اسپطال کے ٹھیک پاس اور اسرائیل کا یہ بھیشن حملہ جو کہ فلسطین بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے حملے میں کئی امارتیں تباہ ہو گئے کیونکہ اگر آپ گھر سے دیکھیں گے ان تصویروں کو تو جہاں پر یہ ویسپوٹ ہوا ہے یہ حملہ کیا گیا وہاں پر کئی اوچھی امارتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ظاہر بات ہے کہ جب یہاں پر ویسپوٹ ہوا یہ حملہ کیا گیا تو آس پاس کی سبھی امارتوں پر کافی نقصان ہوا ہے شتی گرست ہوئی ہے امارت وہی ہزباللہ کا آئیڈی ایف کے چھکانوں پر حملہ بھی جاری ہے لیبنین سیما پر آئیڈی ایف پوست پر حملہ کیا گیا ہزباللہ نے دکشنی لیبنین میں پوست پر حملہ کیا ہے دیکھیا وہ ہزباللہ بھی اسے جنگ میں کود پڑا ہے اسریل ورسز ہماس کی جنگ میں آپ ہزباللہ بھی ہماس کے ساتھ مل کر اسریل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے یہ ایکسکلوسیف تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہزباللہ کا آئیڈی ایف کے چھکانوں پر حملہ ایک اور بریکنگ میوز ہے لیبنین کا اسریل پر زبردست حملہ ہوا ہے لیبنین نے داگے نو روکیٹ اسریل کا دعویٰ لیبنین کے چار روکیٹ تباہ کیے گئے ایر ڈیفرنس سسٹم نے تباہ کیے ہیں چاروں روکیٹ تو آج اس یودھ کا تیرہ وادن ہے اور اب تک دس بڑی ڈیولاپمنٹس کیا کیا ہوئی ہیں دس بڑی باتیں کیا ہیں اس پر ذرا غور کریے گا بگ وال پر آپ کو بتائیں گے پہلی بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اسریل نے کہا کہ ہماس سے دس گنات طاقتور ہے ہزباللہ کیونکہ اب ہزباللہ بھی اسریل پر حملہ کر رہا ہے اور دوسری بڑی بات ہزباللہ کی رات بھر آئی ڈیف کے سینٹ ٹھکانوں پر بمباری بھی ہوئے جس کی تصویریں بھی ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھائی ہیں تیسرا بڑا ڈیولاپمنٹ یہ ہوا کہ آئی ڈیف یعنی کی اسریل دیفنس فورس کے جوابی حملے میں ہزباللہ کے دو لڑاکیں ڈھیر ہوئے ہیں اب اس جنگ میں ہزباللہ کے لڑاکیں بھی مارے جا رہے ہیں چوتھی بڑی ڈیولاپمنٹ لیبنن نے اسریل پر آدھی رات میں نو راکٹ دا گئے ہیں تو دیکھئے ہزباللہ سے لے کر لیبنن سبھی اب اسریل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں پانچوی بڑی بات ساؤتھ نورتھ اسریل پر حماس نے سیکرو راکٹ سے حملہ کیا ہے اگلی ڈیولاپمنٹ آپ کو بتائیں گے گازہ میں اب اب الحوا کے اسپطال کے پاس راکٹ سے حملہ ہوا ہے جس کی تصویر آپ نے دیکھی اور اس حملے کے لیے فلسطین کہہ رہا کہ اسریل کا سوروار ہے ساتھویں بڑی بات آئی ڈی ایف نے کہا کہ انسانیت کے ساتھ یودھ لڑ رہا ہے اسریل اس لیے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو وہیں آٹھوہ بڑا ڈیولاپمنٹ جو ہے وہ یہ کہ ویسٹ بینک کے بیت لہم میں آئی ڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن اب شروع ہو گیا کیونکہ آئی ڈی ایف کے سامنے ایک اور چناؤتی ہے ہماس نے جن اسریلین آگری کو کوئی بندھک بنا لیا ہے انہیں چھوڑانا آئی ڈی ایف کے لیے بڑی چناؤتی ہے ایک اور بڑا ڈیولاپمنٹ اسریل کی وار کیابنٹ میں گراؤنڈ آپریشن پر مہر لگ گئی ہے ساتھ ہی ساتھ جو دسویں بڑی بات ہے وہ یہ کہ ایران نے کہا ہے کہ اب یود اور بڑا ہونے کا خطرہ ہے ایران لگاتار اگریسیولی سٹیٹمنٹ دے رہا اسریل کے خلاف اور اس لیے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب اسریل ورسز ایران کی جنگ دیکھنے کو ملے گی اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے اسریلی سینہ کا آپریشن اور تیز ہو گیا ہے ویسٹ بینک کے بطلہ میں گھسی ہے اسریلی سینہ دس سے زیادہ گاریوں کے کافلے میں گھسی ہے ایڈی ایف یہ دیکھیں یہ گاریوں کا کافلہ یہ ایکسکلوسیف تصویر ٹی وی نائن دھارتور شاہ پسیدے وار زونز دکھا رہا ہے یہ گاریوں کا کافلہ جو ہے وہ آئیڈی ایف کا ہے دس سے زیادہ گاریاں نظر آ رہی ہیں اس میں ویسٹ بینک میں ہماس کے ٹھیکانوں پر بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے ایک اور اہم خبر ہے جورمنی میں گازہ زمرتھکوں کا پردرشن ہوا ہے برلین کی سڑکوں پر آگزنی کی گئی پردرشن کاریوں نے پولیس پر حملہ کیا ہے پردرشن کاریوں کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی ہے کئی واہنوں میں آگ لگی ہے برلین کی سڑکوں پر دیکھیں پروٹس کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بھیڑ کافی اگر ہو گئی تھی پولیس نے وہاں سے بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے وارٹر کیانن کا بھی استعمال کیا یہ دیکھیں پولیس اور پردرشن کاریوں کے بھی جھڑپ بھی ہو گئی ہے گازہ کے سمرتھن میں یہ پردرشن جرمنی میں مرات کیا ایک اسپطال پوری دنیا کو وشوید کی آگ میں جھوکنے والا ہے کیا دنیا کے 61 دیشوں نے وشوید کا من بنا لیا ہے کیا میڈلیس سے اٹھا بارود پوری دنیا کو دہلانے والا ہے بیتر دن دنیا کے بیچ و بیچ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ اسپطال پر بمباری نے ورلڈ وارٹ 3 کو شرنگاری دے دی ہے دیکھیں ہماری اس خاص رپورٹ کو نحن شعب واحد نحن دم واحد ہماری اس خاص رپورٹ کو 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 نحن رو нашего Comele هماری اس خاص روید ہم سابتا ہے جب آج آپ کو در ایک ایسا ہے اور ایک من ہے وہ آجتا ہے قاعدل تطورن کرتی چاہتا ہے سال 9 سجاد ایک راجکمار کی حتیہ ہوئی اور پہلا وشوید بھڑک اٹھا چار سال تک وشوید کی آگ میں پانچ کروڑ سے زیادہ انسان جل کر بھسما ہو گئے سال 1949 دنیا کے نقشے پر دو چھوٹے چھوٹے دیشوں کے بیچ جنگ دنیا میں پھیل گیا پولنڈ اور جرمنی کے بیچ تیریٹری وار نے دوسرا وشوید شروع کروا دیا اتحاس کے سب سے بڑے نرسنگھار میں آٹھ کروڑ لوگوں کی موت ہوئی سال 2023 ایک اسپطال پر روکیٹ گرہ پانچ سو سے زیادہ انسان زندہ جلتے ہیں کیا ایک اسپطال پر ہوا حملہ تیسرے وشوید کی وجہ بنے جنگ خریب ہے جنگ خریب ہے کنی کنگatalیڈwanوں کو مدنہ چ واقاعی وières لگوں جازہ پسکتے ہیں کہ اسلامی جیحادی اسلامی جیحادی اسلامی جیحادی جیحادی اسلامی جیحادی اسلامی کسکتے ہیں کہ اسلامی جیحادی اسلامی کے ساتھ شامل ہیں فلہا ملطا ہے ہم اسے احساد احساد لاشتا ہے ملطا ہمسا ہمارا ہے میں پہلک کی مکمل ہوتا ہے اس سے بہتران سے حالار پرچھے ہیں اور مجھے اور اس میں میں ایک identific ہیں اس نے کہا تھا سے پہلے تھا نہیں جگہ کھانا ہاتھ میں ایک طور پہلے جانب اور اربیلے کو تنمید کرنے کے لئے گازہ کے اسپتال پر ہوئے حملے کی ہر طرف نندہ ہو رہی ہے کس نے حملہ کیا؟ کون گناہکار ہے؟ کس کی سازش ہے؟ ابھی ان سوالوں کا پکا جواب ملنا باقی لیکن اس ایک دھماکے نے مسلم دیشوں کو ایک جوٹ کر دیا ہے دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی ہے ایک طرف اسرائیل کے دوست ہیں دوسری طرف اسرائیل کے دوشمن کیا گازہ کی اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد وشید شروع ہو چکا ہے دھماکے کے ترند بعد حماس نے اسے اسرائیل کا حملہ بتا دیا دوسری طرف اسرائیل نے ایک کے بعد ایک کئی سبوت جاری کر کے کہا کہ یہ انہی آتنکیوں کی کرتوت ہے جو اسرائیل پر روکٹ داگ رہے ہیں تو کیا اسپتال پر ہوئے حملے اور بے گناہوں کا قتل کسی بڑے وار پلان کا حصہ ہے؟ کازہ بنا دھرمید، چھڑے کا وشید سترہ اکٹوبر، شام، چھے بچ کر 69 منٹ، الحلی عرب اسپتال، گازہ پٹی حماس اور اسرائیل کے بیچ تھنے ید میں وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا گازہ پٹی میں برستے شولو کے بیچ ایک روکٹ وہاں گر گیا جہاں گھائل، بیمار، مجبور اور بیبس لوگ تھے باروت فٹا، آگ دھتکی اور لاشے بچ گئے الالہی عرب اسپتال میں ہوئے روکٹ حملے کے ترند بعد حماس اور فلسطین نے اس کا عاروب اسرائیل پر لگائے اسرائیل اور حماس کے بیچ تیرہ دنوں سے جاری ہے خونی سنگھرش کسی بھی وقت وشویدھ میں یہ تبدیل ہو سکتا ہے گازہ کے اسپتال پر حملے کے بعد مسلم ورل فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے اور اسرائیل کے خلاف بارودی مورچہ بھی کھول چکا ہے جہاں ادھر امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے یہ دبھومی میں پوری رات دونوں طرف سے راکٹس کی بہنچار ہوتی رہی اسرائیل حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہا ہے تو اماس کے ساتھ ساتھ حضباللہ کے راکٹ بھی اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں تو دونوں طرف سے لگاتار ایک دوسرے پر حملے چل رہے ہیں اور دیکھئے گازہ کے ایک اور اسپتال کے پاس حملہ ہوا ہے یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے راکٹ حملے کے بعد اسپتال کے پاس دھماکا ہوا الکرز اسپتال کے پاس زوردار دھماکا ہوا ولسطین کا اسرائیل پر حملے کا عروب ہے گازہ کے الحوا علاقے میں راکٹ سے یہ حملہ ہوا ہسپیٹل کے پاس یہ ایک اور دھماکا ہوا ہے تو بڑی خبر ہے کہ فلسطین کا اسرائیل پر حملے کا عروب ہے جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے وہیں اسپتال کے پاس حملے میں فلسطین کا دعوائے کہ اسپتال کے پاس اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے یہاں ہوای حملہ اسپتال کے پاس اسرائیل کا حملہ ہوا ہے یہ فلسطین کا کہنا یہ دیکھئے آپ کو گولگر میں پسیدے دکھا رہے ہیں رات کی اندھیرے میں جب یہ ویسپوٹ ہوا یہ دھماکا ہوا تو چاروں طرف آسمان میں آگ ہی آگ نظر آ رہا تھا اور آسپاس کی امارتیں بھی اس سے شتی گرس کی وہیں بائیڈن کی امریکہ لوٹنے کے بعد بھیشت جنگ جیا ہماس کا اسرائیل پر بہت بڑا حملہ ریشون لازین شہر پر ہماس نے کیا ہے ہوای حملہ ایکن میں اسرائیل کا آر انڈوم ایکٹیو آر انڈوم نے ہوا میں ناکام کیا یہ حملہ تصویر آپ دیکھئے مسائل حملے اور اس حملے کو ناکام کرتے ہیں ایک اور بریکنگ میوز آ رہی ہے سرائیہ الکتس لڑاکوں کا بھیشن حملہ ہوا ہے اسرائیلی ملٹری سائٹ پر یہ اٹیک کیا گیا موچار سے کیا گیا تابڑ توڑ حملہ حماس نے جاری کیا ہے حملے کا ویڈیو وہیں ویسٹ بینک کے ایک کلکیا میں گولی باری اسرائیلی فورس اور ہماس لڑاکوں میں یہ گولی باری ہوئی ہے دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوئے اگلی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اسرائیلی ٹھکانوں پر حماس کا بھیشن حملہ ہوا ہے حملے کے بعد یہاں پر آگ لگ گئی حماس کے حملے میں اسرائیلی پوسٹ تباہ ہو چکا ہے ہزباللہ نے جاری کیا ہے حملے کا ویڈیو وہیں لیبنن کا اسرائیل پر زبردست حملہ لیبنن نے داگے نو راکیٹ اسرائیل کا دعوی لیبنن کے چار راکیٹس کو تباہ کر دیا اے ڈیفنس سسٹم نے تباہ کیے چاروں راکیٹس ہزباللہ کا آئی ڈیف کے ٹھکانوں پر حملہ جاری ہے لیبنن سیما پر آئی ڈیف پوسٹ پر حملہ کیا گیا ہزباللہ نے داگشنی لیبنن میں پوسٹ پر حملہ کیا ہے تو اب ہزباللہ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کھڑ چکا ہے آئی ڈیف کی پھئیٹس سکانوں پر ہزباللہ نے کیا ہے اٹاک اور جنگ کے بیچ ہزباللہ کو بڑا جھٹکا ہزباللہ کے دو لڑاکے دھیر ہوئے ہیں اسرائیلی حملے میں مارے گئے دونوں لڑاکے ہزباللہ نے دونوں لڑاکوں کے مارے جانے کی پسٹی کی ہے ادھر ہزباللہ پر اسرائیل کے رکشن منطری نے بیان دیا ہے ہماس سے زیادہ خطرناک ہے ہزباللہ ہزباللہ پر بڑے حملے کی ضرورت ہے دیکھیں اسرائیل کے رکشن منطری کا یہ بیان ہے کہ ہماس سے کہیں زیادہ خطرناک ہزباللہ ہے اور اب کیونکہ ہزباللہ بھی اسرائیل پر ایک کے بعدیں کئی حملے کر رہا ہے اس لیے اسرائیل کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہزباللہ پر اگر آئی ڈی ایف کو لڑنا ہے تو ایک بڑی چنوٹی ہے یہ کیونکہ ہماس سے زیادہ مضبوط رڑنیتی کے ساتھ ہزباللہ کے لڑاکے اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر کر حملہ کر رہے ہیں تو لیبنان اور اسرائیل سیما پر جس طرح کا تناؤ ہے اسے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ لیبنان میں کیا غازہ جیسی تباہی طے ہے لیبنان کی طرف سے جاری حملے کے بیج اسرائیل کا فیصلہ سیما سے سٹھے پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کرے گا اسرائیل ہزباللہ کو لے کر اسرائیلی فورس نے تیار کیا ہے بڑا پلان اور لیبنان میں غازہ جیسی تباہی مچا سکتی ہے اسرائیلی فورس اسرائیلی رکشہ منطری نے کہا ہزباللہ ہماس دس گنا زیادہ مضبوط ہے ہزباللہ کے لڑاکے لگاتار کر رہے ہیں اسرائیل پر حملہ اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کی آشنگ کا بنی ہوئی ہے کہ کیا اسرائیل ہزباللہ یعنی لیبنان کے اندر بھی بڑے حملے اور بڑی تباہی کی تیاری کر رہا ہے جو یہاں تو لیبنان میں غازہ جیسی تباہی تیم آنا جا رہا ہے کیونکہ لیبنان بھی اب اسرائیل کے خلاف جنگ چھڑ چکا ہے دونوں ہی اور سے حملے جاری ہیں اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دیکھئے خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں میجر جنرل ایٹار سنجھے سوئیسر رکشہ وشششک ہمارے ساتھ ہیں اور کرنر ایٹار یو ایس راتھار ساب ہمارے ساتھ رکشہ وشششک آپ دونوں کا بہت سواگت ہے سنجھے سوئیسر پہلا سوال آپ سے لیبنان بھی اب اسرائیل کے خلاف جنگ چھڑ چکا ہے اور اسرائیل کے رکشہ منترے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضباللہ کے حملے ہیں وہ کہیں زیادہ حماس سے خطرناک ہے حماس سے تو کسی طریقے سے آئی ڈی ایف نپٹ رہی ہے لیکن کیا حضباللہ کے لڑاکوں کو بھی پٹکھانی دینے میں کامیاب ہو پائے گی آئی ڈی ایف نہیں دیکھیں انجلی جی یہ واقعی میں جو چیلنج ہے مطلب تین چار دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس چیز کی امید ہم لوگ بھی کر رہے تھے اور تقریباً اسرائیل نے بھی کیا ہوا تھا کہ ایک طرف جب حماس ہے تو دوسری طرف ہزباللہ چپ کیسے رہے گا اور دیرے دیرے ان کا ایکشن شروع ہو گیا شروع میں ان کا ڈیسپیوٹڈ ایریا میں کیا لیکن اب حملے بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کا بیان وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ حماس کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ان کے پاس فریش سپلائی آنا بڑا مشکل ہے حماس کے پاس چاہے سمندر سے ہے یا ایجب کی سائٹ سے ہے یا باقی تینوں طرف سے تو اسرائیل سے گرا ہوا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ حضباللہ کے پاس لگاتار پیچھے سے ہتھیاروں کی سپلائی آ سکتی ہے اور جو یہ بھی خبر ہے کہ کیونکہ ان کے پاس پہلے سے سپلائی پیچھے سے آنا آسان تھا تو وہاں پر ان کے پاس جو نمبرہ راکٹس ہیں وہ کہہ رہے دیرے سے دو لاکھ راکٹس ہیں یعنی کھل کے آتا ہے تو اسرائیل بھی پوری طرح سے شامل ایران بھی پوری طرح سے اسرائیل کے خلاف شامل ہو جائے گا دیکھیں حضباللہ ہمیشہ پوٹنٹ فورس رہا ہے اور آپ روی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایران حضباللہ کی ڈائریکٹ پروکسی ہے کیونکہ دونوں کا شیعائیٹ ریلیجن ہونے کے قارن بھی ایک ان کا الائنمنٹ بنتا ہے اور حضباللہ نے ایراک اسرائیل کو کئی بات ٹیسٹ کیا ہے ان کے بڑے بڑے فائٹس ہوئے اور جس طریقے کی تیاری ہے حضباللہ کی اور حضباللہ کو چاروں طرف سے گھیرا نہیں جا سکتا تو اس کی پوری جو ملیٹری پار ہے وہ انٹیکٹ ہے ابھی تک اسرائیل نے اس کو ڈی گریڈ نہیں کیا جیسے حماس کو تھوڑا ڈی گریڈ کیا ہے تو اگر یہ فرنٹ کھلتا ہے میں مانتا ہوں کہ اسرائیل کے پاس اینف آرمی ہے دونوں فرنٹ پہ لڑنے کے لیے لیکن اس جنگچر پہ اگر حضباللہ کا فرنٹ کھلتا ہے اسرائیل کے لیے ایک ایڈڈ پرابلم ہوگی میں جاتے جاتے ابھی بتانا چاہوں گا حضباللہ کے پاس اسکٹ مسائلز ہیں جو کی آسانی سے تیلویب تک پہنچ سکتے ہیں اور اس لیے اسرائیل کی عورت سے سب بیان بھی جاری کیا جا رہا ہے کہ ہم آسے کہیں زیادہ خطرہ ہمارے لیے حضباللہ لے کر آ رہا ہے دیکھئے ایک اور بڑی خبر ہے ٹی وی نائن کی لائیو ریپورٹنگ کے دوران حملے کا الارٹ تیلویب میں حملے کا ریڈ الارٹ سائرن بجا ہے اور حملے کا الارٹ کے بعد تیلویب میں سائرن لگاتار بج رہے ہیں الارٹ کے بعد تیلویب میں افرات افری کا ماحول ہے سرکشتھکانے کی طرف بھاگتے دیکھیں لوگ تیلویب سے ٹی وی نائن سمدھاتا منیز رہ کے گاہ گراؤنڈ رپورٹ آپ کو دکھا دیں اس وقت میں تیلویب میں ہوں اور تیلویب میں اس وقت سائرن بجے ہے اس وقت سائرن بجے ہیں اور بائیڈن کے تیلویب میں رہنے کے بعد سے پورے دن بھر کہیں سے کوئی راکٹ کے حملے نہیں ہوئے تھے لیکن اس وقت دیکھیں کہ اس وقت کس طریقے سے سائرن بجے ہیں لوگ اس وقت میں شرکشتھکانے کی اور جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ تیلویب میں اس وقت پھر سے راکیٹ کا حملہ ہوا ہے اور سائرن جوڑ جوڑ سے بج رہا ہے دن بھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جب تک بائیڈن یہاں پر موجود رہے تیلہ بھی میں موجود رہے تب تک کوئی راکیٹ کا حملہ نہیں ہوا تھا لیکن جیسے ہی بائیڈن یہاں سے گئے اس کے ترنت بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اور اس وقت کی آپ سب سے بڑی خبر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بائیڈن کے جانے کے ترنت بعد ہی مہج ایک گھنٹے کے اندر دو بار راکیٹ سے حملہ ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت لگاتار دیکھئے سائرن بج رہا ہے آپ سائرن کے آواز سنیے جب تک تیلہ بھی میں جو بائیڈن تھے تب تک ایک بار بھی راکیٹ کا حملہ نہیں ہوا لیکن اس کے ترنت بعد ہی ابھی آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں دھماکے کی آواز جوڑ دار دھماکے کی آواز آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم نے راکیٹ کو ڈسٹرائی کر دیا ہے یہاں پر اسے نشٹ کر دیا ہے اور ابھی ترنت ہی ابھی جوڑ سے سائرن کے آواز بجی اور اس کے ترنت بعد ہی سبھی لوگ شرکشی ٹکانوں کی اور چلے آئے بنکر میں اور دوسری تمام شرکشی جگہ پر چلے آئے اس وقت دیکھیں میں بھی ایک بیلڈنگ کے کارنر میں ہوں اور میرے ساتھ یہاں پر کئی اور بھی لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں جو جہاں پر جس پوزیشن پر تھا یہ تمام جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں سب اپنی اپنی گاڑیوں سے اتر کر شرکشی ٹکانوں کی اور چلے آئے تو تیل عویف سے مریش جہا کی آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے اور رہا دیکھئے اس وقت ایک اور ہے اپ ڈیٹ آپ کو دیکھیں حزباللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی بمباری حزباللہ کی چوکی کو تباہ کیا ہے حزباللہ کے حملوں کے جواب میں یہ کاروائی کی گئی ہے تو آپ دیکھیں حزباللہ یعنی کہ اسرائیل لیمنان بورڈر کے پاس کیسا تناہو ہے اس وقت اور اس چوکی کو نشک کیا اسرائیل نے حملہ کر کے حزباللہ کی یہ چوکی دیجز پر اٹیک کیا اسرائیلی فورس نے اور اس پر بم برسائے ہیں اور پوری طرح سے دباہ کریں اور اسرائیلی سینہ کا اپریشن اب بہت تیز ہو گیا ہے ویسٹ بانک کی بیت لہم میں گھوسی اسرائیلی سینہ دس سے زیادہ گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ آئی ڈی ایف گھوسی ہے ویسٹ بانک میں ہماس میں ٹھکانوں پر بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اسویریں بھی آپ کو دیکھا رہے دیکھیں یہ گاڑیوں کا کافلہ جو ہے وہ آئی ڈی ایف کا ہے اسرائیلی دیفرنس فورس کا دس گاڑیوں کا کافلہ نظر آیا ہے ویسٹ بانک کی طرف انٹر کرتے ہوئے کیونکہ ویسٹ بانک میں کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے اپنے کئی ٹھکانے بنا لیا اور اسی لئے یہاں پر آپ سپیشل آپریشن آئی ڈی ایف اپنا چلائے گی وہیں آئی ڈی ایف اور فلسطینیوں کے بیچ جھڑا بیٹل ہم میں آئی ڈی ایف کی گاڑیوں پر پتھر برسائے بڑے آپریشن کے لئے بیٹل ہم میں گھسی ہے آئی ڈی ایف یہ آپ تصمیریں دیکھیں آئی ڈی ایف کی جب گاڑیاں یہاں سے گزر رہیتی تب پتھر برسائے جا رہے تھے آئی ڈی ایف کی ان گاڑیوں کے اوپر فلسطین کے اندر فلسطین کے لوگ یہ پتھر برساتے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں ساڑکوں پر کیسے پتھر کے ٹکڑے بکھ رہے ہوئے ہیں اور یہاں سے آئی ڈی ایف کی یہ گاڑیاں یہ پورا کون بوائی آگے بڑھو ایک اور بڑی خبر ہے آئی ڈی ایف اور فلسطینیوں کے بیٹ جھڑپ ہوئی ہے بیٹل ہم میں آئی ڈی ایف کی گاڑیوں پر پتھر برسائے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایک بڑا آپریشن چلا جا رہا ہے آئی ڈی ایف اور فلسطینیوں کے بیٹ جھڑپ کی خبر ہے وہیں ویسٹ بینک کے ہیڈ ایف اور ہماس کے بیٹ جھڑپ ہوئی ہے دونوں طرف سے زبردست فائرنگ کی خبر ہے دیکھیں تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ویسٹ بینک کے ہیڈ ایف میں جھڑپ کی جانتاری ہے ویسٹ بینک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی اب ہماس کے انشری ہو چکی ہے کئی سکانے ہماس اور وہیں اسرائیل نے ویسٹ بینک کے راملہ پر کیا ہے حملہ آئی ڈی ایف نے آدھے گھنٹے تک کی بارودی بارش آئی ڈی ایف نے ہماس کے سندگد لڑکوں کو کرفتار کیا ہے آل جزیرہ کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئے اور اس یودھ کو لے کر پردرشنوں کا دور بھی جاری ہے جہاں جرمنی میں گازہ سمرتھکوں نے کیا ہے پردرشن برلین کی سڑکوں پر آگزنی کی گئے پردرشن کاریوں نے پولیس پر حملہ کیا پردرشن کاریوں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے کئی واہنوں میں آگ بھی لگ گئی ہے برلین کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں گازہ کے سمرتھن میں ہو رہا ہے پردرشن اور وہیں گریس میں گازہ کے سمرتھن میں پردرشن نیتھنس کی سڑکوں پر نکلے ہزاروں لوگ اسرائیل کے خلاف ہوئی جم کر نارے بازی یہ دیکھیں تصویریں یہ تصویریں گریس کی ہیں جہاں پر گازہ کے سمرتھن میں لوگ نکلے اور اسرائیل کے خلاف یہاں جم کر نارے بازی ہوئی ہے بڑی خبریں گازہ پٹی پر حملے کے خلاف ایجپٹ میں آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں کاہرہ کی سڑکوں پر جھوٹے ہزاروں لوگ سڑکوں پر بھیر نے گازہ کے سمرتھن میں یہاں پردرشن کیا اور نوروے میں گازہ پٹی پر حملے کے خلاف پردرشن ہوا ہے ٹرینہیم شہر میں سیکڑو لوگ پردرشن کرنے سڑکوں پر اترے اسرائیل کے خلاف ہوئی جم کر نارے بازی اور اس بیچے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یو ایس کپٹل ہل کے باہر پردرشن ہوا ہے گازہ کے سمرتھن میں کیا جا رہا ہے یہاں پردرشن پرسر کے اندر گھسے پردرشن کاری یو ایس کپٹل ہل کے باہر بھی پردرشن ہو رہا ہے یہ دیکھیں تصویر آپ کو دکھا رہے کیسے ہاتھوں میں بینر کوسٹر جھنڈے لے کر کے لوگ گازہ کے سمرتھن میں کر رہے ہیں پردرشن پرسر کے اندر تک گھسا ہے پردرشن کاری اور وہیں جارڈن میں زبردست ویروت پردرشن ہوا ہے لوگوں نے فیلسطین کا سمرتھن کیا اسرائیل کے حملے کا زبردست ویروت یہاں پر کیا گیا ہے جارڈن کی سڑکوں پر یہ تصویریں دکھائی دی جہاں پر پلسطین کے سمرتھن میں لوگ باہر نکلے اور اسرائیل کا ویروت کیا ہے اور اہم خبر ہے رام اللہ میں لوگوں کا زبردست پردرشن چل رہا ہے لوگوں نے اسرائیلی حملے کا ویروت کیا ہے مارے گئے سینک کو ویدائی دے رہے تھے لوگ ویدائی کے دوران اسرائیل کا زبردست ویروت وہیں اسرائیل اور فیلسطین کے بھی چل رہی جنگ اب بہت وناشک موڑ پر پہنچ چکی ہے غازہ کے اسپتال میں حملے کے بعد عرب دیشوں میں ویروت ہو رہا ہے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اسرائیل کی خلاف پردرشن کر رہے ہیں اسرائیل سے ایک طریقے سے کہیں یہ ویشید کے سنکیت تو نہیں ہے اس بات کی آچنکہ بنی ہوئی ہے تو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امریکہ، ایتھنز، مصر، جارمنی، ناوے، گریس، لیبنان، ترکی ہر جگہ یہ پروٹسٹ، یہ ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے اور فلال یہاں اکرے ایک چھوٹے سبرے کے لیے برکے اس پار بھی خبریں لگا تھا جاری ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں یہ ٹی وی نائن پھارت پر